اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خریصی ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار حلوے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں لوکی کا حلوہ یہ بہت ہی مزیدار جھٹ پڑ میں بن جانے والا ہے تو چلیں آئیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم سب سے پہلے نٹس لیں گے میں نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون بادام لیا ہے میں نے کرشٹ کر لیا ہے 2 ٹیبل سپون افروٹ لیا ہے 2 ٹیبل سپون پیستہ 2 ٹیبل سپون کشمش آپ نٹس زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے اکارڈنگ جتنے آپ کو پسند ہو آپ اسے ساپ سے ڈالیں میں نے یہاں پر ایک پہن لیا ہے پہن میں میں 3 ٹیبل سپون گھی ایڈ کر دوں گی یہ میلٹڈ ہے اب ہم اس میں نٹس ایڈ کر دیں گے ان کو ہم فرائی کریں گے بس کلر چینج کریں گے ہم یہ دیکھیں نٹس فرائی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں لیدہ برتن میں نکال لیں گے دوسری سائٹ پر میں نے لوکی لی ہے اس کو اس سائٹ سے اس کی کٹ کر لیں گے اب ہم اسے چھیل لیں گے پیلر کی مدد سے اب ہم اسے دو پارٹ میں کٹ کر لیں گے اس طریقے سے اب میں آئس کیم سکوپ کی مدد سے اس کے اندر سے بیچ کو ریموو کر دوں گی آپ اسے سپون کے ذریعے بھی ریموو کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم آئس کیم سکوپی یوز کریں تمام بیجوں کو ڈسکارٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے دونوں کو کر دیا ہے اب ہم ایک قدو کش لیں گے اس کے ذریعے ہم اس کو کش کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کش کر لیا ہے اب ہم ایک پین لیں گے کرشٹ کی ہوئی لوکی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس پین کو چولے پر رکھ دیں گے اور اس کو اس وقت تک پکائیں گے کہ لوکی کا پانی خوشک ہو جائے اسے ہم کور کر دیں گے ہائی فلیم پر ہم تین سے چال میرے تک اسے پک کریں گے تاکہ لوکی کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں چال میرے بعد چیک کریں گے لوکی کو یہ دیکھیں اس کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک گلاس ملک ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے اچھے سے اب ملک کے اندر ہم لوکی کو ٹین منٹ تک کے لیے کپ کریں گے یہ دیکھیں ٹین منٹ سو چکے ہیں ملک خوشک ہو چکا ہے ملک خوشک ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ہوں 1 ٹی سپون لیچی پاورڈر ایڈ کریں گے 3-4 ٹی بل سپون ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے یہ ملٹیڈ ہے مکس کریں گے اچھے سے اب ہم اس میں ایک پیالی چینی ایڈ کریں گے شگر آپ کو ٹیسٹ بھی اس کر سکتے ہیں مکس کریں گے اچھے سے ہم اسے اور اس وقت تک اس کی بھنائی کریں گے جب تک کہ چینی کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے یہ دیکھیں چینی کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں نٹ سیڈ کر دیں گے کچھ میں گارنشن کے لئے رکھ لوں گی مکس کریں گے اچھے سے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے آئل سرفیس پہ آ چکا ہے دو سے تین منٹ تک ہم اس سے نٹس کے ساتھ پکائیں گے اب ہم اس میں خویا ایڈ کریں گے یہ آپشنل ہے یہ خویا ہوم میڈ ہے انشاءاللہ میں جلد ہی اس کی ریسیپی اپلوڈ کروں گی آپ اسے ضرور دیکھئے گا مکس کریں گے اچھے سے ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ میں بن گیا ماشاءاللہ سے آپ اس ریسیپی کو ضرور میرے طریقے سے ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولے گا میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو مست لائک کریں اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا